لاہور سیال کو ٹراول پنڈی موٹروے کے فیس تھری کا ٹھیکہ بھی الارٹ کر دیا گیا ہے اور یہ اسی کمپنی کو الارٹ کیا گیا ہے جس نے ایم سکس یعنی سکھر حیدر آباد موٹروے کا ٹھیکہ لیا ہے اس کمپنی نے حکومت پاکستان کی توقعوں سے کہیں کم نرخ دے کر یہ ٹھیکہ جیتا ہے آج آپ کو اس اہم پیچ کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنے کلومیٹر پر طویل ہے اس کے اندر کیا سہولیات ہوں گی اور اس موٹروے کی وجہ سے نیشنل ہائیوی آثورٹی کو کتنے سو عرب روپے کا فائدہ ہوگا اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان پاکستان میں اس وقت جو اہم موٹروے زیر تعمیر ہیں ان میں سے ایک لاہور سیال کوٹ راول پنڈی موٹروے بھی ہے اس کا فیز ون لاہور سے سیال کوٹ 103 کلومیٹر مکمل اور آپریشنل ہے فیز ٹو سیال کوٹ سے لے کر کھاریاں تک کا اس کے اوپر باقاعدہ کام کا آغاز ہو چکا ہے ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا لنکھ دسکرپشن باکس میں پیسٹڈ ہے جبکہ فیز ٹری جو کھاریاں سے لے کر راول پنڈی تک جائے گا کھاریاں میں ٹی چوک سے لے کر راول پنڈی میں رواد تک اس کا روٹ ہے 117 کلومیٹر کا ٹوٹل یہ فور لین کا ٹریک ہوگا موٹروے کا اس کا ٹھے کا ایک اہم کمپنی ٹیکنو میٹرکون نے جیتا ہے یہ تین مختلف کمپنیاں بیڈنگ مستہ لے رہی تھی سب سے کم ریٹ انہوں نے دیئے کوالیٹی سیم تھی سب کی ان کو اپروف کیا گیا سب سے مہنگا جو ریٹ آفر کیا تھا وہ زیڈ کے بھی کمپنی نے تھا 137 ارب کا دوسرے نمبر پر ایف ڈبلی او آئی جس نے 122 ارب روپیا لگانے کا کہا جبکہ اس کمپنی نے وہی سارا کام ساڑھے پچاسی ارب روپے میں کرنے کا کہا ہے اس کام کے اندر حکومت پاکستان اپنی طرف سے 10 ارب روپے کا حصہ ڈالے گی کل ملا کر ساڑھے پچانویں ارب روپے کا یہ 117 کلومیٹر کا فیس 3 جو ہے سن 2025 تک مکمل ہو جائے گا جو کمپنی اس کو بنا رہی ہے وہ پی 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 موڈ پر پبلک پائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بنا رہی ہے اور اس کے بعد بھی اس کو 25 سال تک چلائے گی یہاں کے ٹال ٹیکسیس سے وہ پیسے کمائے گی اس میں سے نیشنل ہائیو ایو 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 ایوی کو ان 25 سالوں میں 122 ارب روپے یعنی سالانہ 4.5 ارب روپے ادا کیا کرے گی یہ نیشنل ہائیو ایو 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 کا منافع ہوگا اس روٹ کے اوپر آٹھ انٹرچینج ہوں گی اور بڑے عام شہر جو ہے ان انٹرچینجز کے ذریعے اس روٹ کو استعمال کر پائیں گے سرائے عالمگیر کا شہر وہاں انٹرچینج ہوگی جہلم کے لیے ایک انٹرچینج ہے دینہ کے لیے سحاوہ کے لیے گجر خان کے لیے مندرہ بانت موڑ چک بیلی اور پھر رواد تک یہ آٹھ اہم یہاں پر انٹرچنجز ہوگی ہیں اب اس موٹر میں نے ٹوٹل نے لاہور سے لے کر براستہ سیالکوٹ راولپنڈی تک چھے لین بننا تھا لیکن اس کے پیرلل ایک لاہور سے اسلامباد موٹر جو چھے لین کی ہے تو اس کا پاکستان کے ساتھ موائدہ ہے جس کے تحت اگر اس کا پیرلل کمپیٹیٹر حکومتی پاکستان کوئی کھڑا کرے گی تو اس کو ایک کمپنسیشن منی دینے ہوگی تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ بجائے ایم ون موٹر وے کو ساڑھے تیرہ چودہ عرب روپے کی کمپنسیشن منی دی جائے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو فیلحال چار لین کی موٹر وے کریں اور پھر اس کے اندر انشاءاللہ اگلے دس بارہ سال بعد جب ضرورت ہو ٹرافک اس کا ذرہ واقعی زیادہ ہو تو اس کو چھے لین پر شفٹ کر دیا جائے تب تک اس ایم ون موٹر وے کے جو موائدہ ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہوگا اب اس موٹر وے کے لیے دو ٹینلز بھی کھو دی جائیں گی آپ کو پتا ہے پوٹوہار کے علاقے سے گزرتی ہے تو ٹرافک کو رمہ دمہ رکھنے کے لیے اور ایک سو بیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کو انشور کروانے کے لیے ٹینلز بنانا ضروری ہے ایک ٹینل ایک ہزار تین سو میٹر کی ہے جبکہ دوسری ٹینل جو ہے وہ پانچ سو میٹر کی ہے یعنی کل ملا کر ایک ہزار آٹھ سو میٹر کی ٹینلز کھو دی جائیں گے پھر اس موٹر وے کے ساتھ چالیس کلومیٹر کی سرویس لینز بھی بن رہی ہیں ایک اہم لنک جو ہے وہ بن چکا ہے جو کہ گجرہ والا کو سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ جوڑتا ہے چودہ کلومیٹر کا ایک لنک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے دوسرا لنک کیایسا ہے جو کہ خاریاں شہر کو اس موٹر وے کے ساتھ جوڑتا ہے اور گجرات کو بھی ایک راستہ دیتا ہے اس موٹر وے کے ساتھ اٹیچ ہونے کا وہ بھی ہے پھر اس موٹر وے کے اوپر دو سرویس ایریاز بنیں گے اور دو ہی ریسٹ ایریاز بنیں گے جب یہ مکمل ہو جائے گی تو اس کی کل لمبائی دو سو نوے کلومیٹر ہوگی اب اس کے مقابلے میں جو لاہور اسلام آباد موٹر وے اس کی کل لمبائی تین سو پجھتر کلومیٹر ہے تو اس شارٹ روٹ کی وجہ سے جو ٹریول ٹائم ہے سپیشلی راولپنڈی کے شہریوں کے لیے جن لوگوں نے لاہور سے راولپنڈی جانا ہے اسلام آباد میں ان کا ٹریول ٹائم جو ایک گھنٹہ کا موقع جو لوگ بیسے نارملی اس لہولپنڈی جانا چاہتے ہیں تو ان کو لاہور اسلام آباد موٹر میں مصبتاً لمبا پڑتا ہے روٹ اسلام آباد کے ٹول پلازہ نگر کے ایک لمبا وایا لے کر کو جانا پڑتا راولپنڈی شہر یہ جو کہ روات جا کے ملکل راولپنڈی شہر کے مو پر جا کے اترے گی تو وہاں سے بہت آسانی شہر میں ایڈر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم موٹر وے جو کہ سکھر موٹر وے ہے سکھر حیدر آباد موٹر وے ایم سکس جس کو کہا جاتا ہے اس کا ٹھیکہ تو اس کمپنی کا لوٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس موٹر وے کے ٹھیکے کے اندر جو حکومت نے اپنی طرف سے حصہ ڈالنا ہے وہ ابھی تیہ نہیں کیا جا رہا اس کا نام ہے کیپٹل وائیبیلٹی گیپ فنڈ کیونکہ وہ ٹھیکہ تقریباً تین سو ارب روپے کا ہے اس بیچ سے تقریباً تین گناہ بڑی وہ موٹر وے ہے سکس لین ہے سائز میں بھی لیڈ نے بڑی ہے ویڈ نے بڑی ہے باقی فسیلٹیت بھی اس میں زیادہ ہے تو اس کے اوپر ابھی کوئی کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان معاملات تیہ نہیں ہو رہے پھر وہاں پر سندھ میں لینڈ ایکوزیشن جو ہے زمین کی خریداری اس کے بھی کچھ معاملات ابھی ہیں جس کے وجہ سے وہ موٹر وے ڈلیئے کا شکار ہے لیکن مجھے اللہ کا امید ہے کہ اسی سال کے آخر تک دسمبر سندھ دوہزار بائیس تک ایم سکس موٹر وے پر فیزیکل ورک شروع ہو جائے گا اس کے بعد وہ دھائی سال کا پارٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ دسمبر سندھ دوہزار پچیس تک کمپلیٹ ہوگا پھر کراچی سے خیبر تک موٹر وے کے ذریعے سکس لینڈ موٹر وے کے ذریعے لوگ ٹیور کر سکیں گے اس کے ذریعے ہمارے جو نیدرن ایریاز ہیں اس میں مزید ٹورس چاہیں گے ہمیں وہاں پر مزید ریزارٹس مزید ہوتیلز نہ صرف بنانے ہیں بن کے ان کی قوالیٹی بھی مینٹین کرنے ہیں تاکہ جو لوگ وہاں جائیں ان کو نہ صرف ان کے شیعان شان اچھی فسلٹیز ملیں بلکہ ان کی ضروریات زیدنے کی بھی وہاں مکمل ہو وہاں پر اچھے ہسپیلز بھی چاہیے ہوں گے دیگر چیزوں کی ضرورت ہوگی تاکہ پاکستان میں ٹوریزم کا کلچر جو ہے اور سپیشلی لوکل ٹوریزم جو ہے اس کو بھی بہتر پر موٹ کے رہ سکے اور اس سے بھی ریوینی جنریشن ہو خیر پختونخواہ نیجد بلتستان آزاد کشمیر کے علاقوں کے اندر لوگوں کے لیے جابز کریئٹ ہوں اور وہاں پر بھی ترقی نظر آئے گا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی آراز سے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹس ڈال کر ضرور آگاہ کریں گے اپنے میزمان عبدالحمان کو جاہ دیجئے اللہ علیہ کے بعد موسیقی